واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے وہ بندے جو یوں کہا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لا چکے تو ہماری بخشش فرما زنوبنا ہمارے گناہ ماف کر دے دوزخ کے عذاب کی شدت سے بچا یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ یہ نظر کرم فرماتے ہیں اب ان کی صفات بیان فرمائی دارہی ہیں اور عزیزانِ گرامی ان پہ در آپ دھیان دے اللہ کی آیات کس طرح سے معنوی طور پہ موجزہ ہوتی ہیں اس پہ بہت دھیان دینے کی صفات ان بندوں کی صفات کیا ہیں یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں والصادقین سچے لوگ ہیں والقانتین اور بہت عجز و نیاز والے لوگ ہیں اللہ کی حضور جھکنے والے آجزی اور تزلل کرنے والے لوگ والمنفقین اور اللہ کے راستے میں بے تہاشا خرچ کرنے والے والمستغفرین بالاسحار اور صبحوں کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والے اب یہ پانچ صفات بیان کی گئیں ان پہ ذرا سا آپ دھیان دیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حاملین قرآن ہیں یہ جو اہل جنت ہیں یہ ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے اندر حبو شہوات سمائی ہوئی ہے یہ کیسے لوگ ہیں السابرین سبر کرنے والے لوگ سبر کیا ہے عزیز آن اکرامی بنیادی طور پر اتنی ہی تو بات ہے کہ آپ ذرا سا انتظار کرنے کہ یہ سبر ہے فوری طور پر لذت اٹھا لیں یہ حبو شہوات ہے آپ سے کہا گیا کہ جی آپ کو تو کھانسی ہو رہی ہے نزلہ ہے یہ آئس کریم ہے تو صحیح نہ کھائیں تو اچھا ہے آپ کہتے ہیں جی میں نہیں کھاتا ہوں آئس کریم کھالی تو گلہ اور خراب ہو جائے ہانسی بگڑ جائے ہفتہ تک آئس کریم نہیں کھاتا یہ کیا ہے یہ سبر ہے اور آپ کہتے ہیں نیجی آئس کریم میار یہ تو نہیں چھڑوں گا یہ خب عاجلہ ہے یہ خب الشہوات ہے اس دنیا کی ساری لذتیں آپ کے لئے رکھی ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں ذرا سا انتظار کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ مجھے دے گا میں اس طرح اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے اور میرے لئے جائز قرار دیا یہ کیا ہے یہ سابرین اللہ نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے بڑا مشکل کام ہے اس میں بڑی سختیاں ہیں بڑی آجمائش ہیں کرنا ضرور ہے چھوڑنا نہیں ہے یہ سابرین اللہ نے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا ہے سامنے بہت طاقتور دشمن ہے بتانی جان بھی بچتی ہے کہ نہیں بچتی میدان جنگ سے نہیں ہی بھاگنا ہے جان جاتی ہے تو چلی رکھ یہ کہ یہ سابرین جم گئے ہیں وہاں اللہ کے راستے میں جم جانے والے لوگ اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے لوگ اللہ کے راستے میں کام کرنے ہیں در سے ایک آواز آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے سب سن رہے ہیں کسی کا جواب نہیں دے رہے ہیں بس اپنے کام میں لگے جا رہے ہیں عزیزانِ گرامی میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ نے بہاول پور تشریف لائے جب تقریر کرنے لگے تو ان کے سامنے ایک اشتہار رکھ دیا گیا ان کے استقبال ایک اشتہار سے کیا گیا بہت بڑا اشتہار جس میں ان کی ذات پہ گندگی اچھالی گئی ان کے گھر والوں پہ ان کی ذات پہ بے خودہ الزامات لگائے گیا تو مولانا رحمت اللہ نے وہ اشتہار جلدی سے دیکھا اس کے بعد اس کو بند کیا اور واپس کر دی اور ایک جملہ کہا جب تک یاد ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے راستے میں گھانٹے ہوتے ہیں جو ہمارے دامن سے علس جاتے ہیں حضرات ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کانٹوں کو ہم اپنے دامن سے چھڑاتے رہیں یہ لوگ میں دامن کا یہ حصہ پھاڑ کے تمہیں دے رہتا ہوں کھیلتے رہو اس کے ساتھ میرے پاس ان کانٹوں سے دامن کو چھڑانے کا وقت نہیں ہے اور آپ نے ان سوالات کے جواب دینے سے انکار فرمائے کافہ میری بات دھیان سے سن لو کسی کی سمجھ میں آئے تو ہمارا ساتھ دے دے اور کسی کی سمجھ میں یہ الزامات آتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہیں تو یہی چل ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایک مذہبہ ایک صاحب نے میرے سامنے پھر اعتراض کیا کہ جناب آپ سوالات کی جوابات کیوں نہیں دیتے ہیں آپ اتنے عزامات لگائے گئے ہیں آپ جوابات کیوں نہیں دیتے ہیں اور نہ صرف یہ ہے کہ آپ خود جواب نہیں دیتے ہیں آپ ہمیں بھی جواب نہیں دینے دیتے ہیں ہمیں بھی روکتے ہیں مولانا فرمائے کہ تم لوگ میرے منصب کو نہیں جانتے ہیں ہم پھر حیران ہوئے کہ مولانا کیا کہنے چاہتے ہیں دعا میرا منصب یہ ہے کہ میں اس امت کا ایک ادنا سا خاکروب ہوں جس کا کام یہ ہے کہ جو گندگی نظر آئے وہ اپنے جاڑوں سے صاف کر کے ایک طرف ٹھکانے لگا دے اگر خاکروب بھی گندگی اچھانے لگے تو ہر طرف گندگی ہی گندگی ہوگی یہ ہوتی ہیں اسعادی لوگوں نے کہا جی فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے فلاں کہنے لگے وہ جن جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ بہت نیک لوگ ہیں یہ بہت تحجد پڑھتے ہیں بہت ذکر کرتے ہیں بہت عمرے کرتے ہیں بہت حج کرتے ہیں مجھے اتنے عمرے اور اتنا ذکر اور اتنے تحجد کا وقت نہیں ملا اللہ ان کے سارے ذکر ان کے سارے عمرے ان کے سارے تحجد میرے خاتے میں ڈال رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے تو ہم جو کرتے ہیں ہم اپنی کریں یہ ایک مزاج ہوتا ہے اندہوان ہوتا وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے السابقین سب چیئے لوگ یہ صدق کیا ہوتا ہے صدق ہوتا ہے کسی چیز کا واقعہ کے مطابق ہونا اور عزیزان گرامی دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صدق ہے اور اسی صدق کو پانے کے لیے سجھانے کے لیے اور اسی کو نافذ کرنے کے لیے سارے انبیاء آئے ہیں یہ صدق ہے سچائی ہے کہ جب آپ اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں تو وہ امانت کہلاتی ہے دیانت کہلاتی ہے میں آٹھنی جواب میں پڑھتا تھا ہمارے استاذ نے پوچھا یہ تم حساب کیوں پڑھتے ہو کوئی جواب نہ آیا تو انہیں گھر سے پوچھ کیا گھر میں نہیں پوچھا کوئی جواب نہ ملا دوسرے دن ہم نے استاذ سے پوچھا کہ جی جواب تو نہیں ملا کہ انہیں کہ یار حساب اس لیے پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کہ سچ بول سکیں اور سچ کے تقاضے پر عمل کر سکیں اور کسی سچ کے تقاضے پر آپ اپنی مرضی سے عمل کریں گے مولنٹیرلی تو وہ امانت کہلاتا ہے دیانت کہلاتا ہے اگر سچ کے تقاضے پر آپ سے جبرن عمل کرایا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں انصاف کہتے ہیں پیچھے تو سچ ہی کھڑا ہوا ہے تو دین کا اصل تقاضی یہ ہے کہ سچ کو سمجھا جائے سمجھایا جائے سچ کو پھیلایا جائے سچ کے تقاضے پر عمل کرایا جائے سچ کو نافذ کرایا جائے یہ ہے صادقین کونوں میں صادقین سچے لوگوں میں ہو جاؤں شامل ہو جاؤں والقانتین اب دیکھیں سبر کرنے کے بعد اتنی مشقت کرنے کے بعد اور سچ کے تقاضے پر عمل کرنے کے بعد آدمی نظرہ سے خود پسندی پیدا ہو جائے والقانتین بہت اجز و نیاز والے لوگوں ہمبل پیپل ہمیلٹی رکھنے والے لوگ اللہ کی حضور جھکنے والے اور بندوں کے ساتھ توازوں سے پیش آنے والے یہ قانتین وہ ایک عارف کہتے ہیں حضور علی خلندر رحمت اللہ علیہ کہ بجز اجز و نیاز آن جا نمی پرسند چیزے را بفیض خاک ساری ہا طوان حل کرد مشکل ہا کہ سوائے اجز و نیاز کے اللہ کے ہاں کسی اور چیز کی پوچھ پڑتی تھی نہیں کسی چیز کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے تو خاک ساری کے فیض سے ہی ساری مشکلات حل کی ہیں تو اس کے حضور خاک ساری جو ہے اور بندوں کی حضور توازوں جو ہے اور حاجی اندادلہ مکیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مدبع عجیب بات کہی ہے انہوں نے کہا کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ دل ہی دل میں اس کو یہ یقین نہ ہو جائے تکلف نہیں توازوں نہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں دنیا کے سب لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ جار ہوں اور انہوں نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم لوگ جتنا بھی بیٹھے ہوئے ہو میں تم میں سب سے زیادہ گناہ جار ہوں اب یہ ایک کیفیت ہے اس لیے کہ آپ کے گناہ آپ کے گناہ تو میں نے سن رکھے ہیں آپ کے گناہ میں نے اخبار میں پڑھ رکھے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے ہمسائی کی غیبت میں نے سن رکھی ہے فلان کے بارے میں میں نے اس کی کسی دوست کی بات سن رکھی اس نے تحمد لگائی یار اپنے گناہوں کا تو میں خود مشاہدہ کرنے والا ہوں جتنے گناہ میں اپنے جانتا ہوں کسی اور کے تو نہیں جانتا ہوں تو میری نگاہ میں جتنا بڑا گناہگار میں خود ہو سکتا ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اگر نگاہ ہو اور انسان کو اگر اپنے اندر دیکھنے کی اللہ فرصت دے دے اور دوسروں سے فارغ کر دے بعض لوگوں کو اپنے اندر جانتنے کی فرصت نہیں ہوتی کہ دوسروں میں فرصے ہوئے ہوتا ہے میں یہ نہیں چاہیے ایک توازو کی کیفیت ہوتی ہے اور انسان دل ہی دل میں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھ سے تھوڑا سا کام لے لیا ہے تو میری ہر بری خسلت اور میری ہر گمراہی اور میری ہر کیا کہنا چاہیے گناہ کے باوجود یہ اللہ نے مجھ پر فضل فرما دیا ہے کہ فلان ایک کے کام لے لیا فلان ایک کے کام لے لیا ہے یہ تو بات آگے کو بڑھتی ہے ورنہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو فرمایا اللہ کے راستے میں تزلل اور آجزی رکھنے والے جو اللہ کے راستے میں توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں اور فرمایا والمنفقین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے دیکھئے جو نفسیات ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب آپ اس سے پہلے دھیان دے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ دل ہی دل میں یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ یار یہ جو میرے پاس پیشہ رکھا ہوا ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا اور وہ دل ہی دل میں یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ اچانک ایک موت کا جھٹکہ آئے گا اچانک کوئی حادثہ ہوگا اچانک کوئی واقعہ ہوگا اور یہ سب یہیں کہ یہیں مجھ سے رہ جائے گا مجھ سے چھن جائے گا یار اس کو میں کہیں راستے پہ لگاؤں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ میرے کام آئے اور وہ دل ہی دل میں وہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے حضور پہنچنا ہے اور ایک عبدی زندگی ہے وہ اس عبدی زندگی کی تلاش میں یہاں بیٹھ کے خرچ کرتا ہے اس عبدی زندگی کو سمارنے کے لیے وہ یہاں اس کے پاس جو زیادہ ہوتا ہے زیادہ لگاتا ہے کم ہوتا ہے کم لگاتا ہے لیکن یہ انفاق فی سبیلہ کے پیچھے جو نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ اب اس کی نظر جو ہے صرف دنیا پہ نہیں ہے اب اس کی نظر آخرت پہ بھی ہے کہ یار یہ کچھ آگے بھی جانے دو کچھ وہاں کا بھی زخیرہ بننے دو وہاں کام آئے گا وہ ایک صحابی کے پاس جسر عمر فاروق نے کچھ مال بھیجا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا کہنے گا جی آپ کی ضرورت کے لیے بھیجا تو فرماتے ہیں کہ میری ضرورت کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے میری اصل ضرورت کا دن جو ہے وہ تو بہت آگے آنے والا ہے یہاں تو گزارت کر لیں گے وہ جتنا کچھ انہیں بھیجا گیا وہ سارا انہوں نے کھڑے کھڑے وہیں لوگوں میں بانٹ دیا کہ اگر میری ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ تو یوں ہوگی کہ ضرورت کا دن تو آگے آ رہا ہے سارا ہی بانٹ دیا لوگ کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں یہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ رہے ہیں کہ ضرورت ہی پوری کر رہا ہوں میں اپنی ضرورت ہی پوری کر رہا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہر قبر سے بچائے میں کبھی کبھی اپنے والی صاحب کی خدمت کرتا تھا والی صاحب ڈانٹ دیتے تھے کہ یار تمہیں بیس مرتبے کائک مجھے ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی تم یہ بھیج دیتے ہو لے آتے ہو پیشے ویسے تو میں پتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں ان سے ارز کرتا تھا کہ باجی میں آپ کے ضرورت ہاں پوری کر رہا ہوں میں تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں یہ آپ کے ضرورت نہیں ہے یہ میری ضرورت ہے تو تو چپ جائے دیتے ہیں تو عزیزانِ گرامی یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان میں ایک شفٹ ایک ذرا سی حجرت اور وہ حجرت یہ ہوتی ہے کہ اب تک تو اس کی ساری نظر دنیا پہ رہی دنیا کے اثبات پہ رہی دنیا کی زندگی پہ رہی نہیں اب اس کی نظر جو ہے وہ آخرت پہ بھی ہو گئی ہے کہ یار میں آگے بھی کچھ بھیجوں اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نصیب کیا ہے تمہارا تمہارا ما اکلتا و افنائت جو تم نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا ما لبستا و ابلائت جو تم نے پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر کے پھینک دیا و ما اعطیتا و ابقیت اور جو تم نے کسی کو اللہ کے راستے میں دے دیا و ابقیت اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بنا دیا باقی رہنے والی چیز وہ بن گئی اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تیرے دشمن کے لیے ہے جو تیری موت کے انتظار میں ہے کہ بڑھا کب مرے اور یہ پیسے اور یہ جائداد ہمارے پاس آئے نصیب تمہارا صرف یہی تین چیزیں جو اس دنیا میں تم نے کھا لیا جو تم نے پہن لیا جو تم نے خود خرچ کر لیا ہاں اور جو آگے بھیج دیا بس باقی تمہارا نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے کہتے رہو کہ یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے اس بینی ہے تمہارا مَا وَالْمُنْفِقِينَ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے